سٹوڈنٹس آج ہم پڑھیں گے ویکسز اینڈ ٹرپنویڈز کے بارے میں سب سے پہلے ہم دیکھ لیتے ہیں کہ ویکسز اینڈ ٹرپنویڈز ہیں کیا یہ دونوں جو ہیں لپیڈز کی ٹائپ ہیں لپیڈز جو ہیں یہ ہمیں پتہ ہے کہ فیٹی ایسیڈ انگلیسرول سے بنے ہوئے کامپلیکس مولیکیول ہوتے ہیں اور ان کی ایک ٹائپ جو ہے وہ ہے ویکسز یہاں پہ اگر ہم اپنے سامنے دیکھیں تو یہ ہمیں اورنج فروٹ نظر آرہا ہے اور اگر آپ اس کی س شائنی سی اس کی سرفیس نظر آرہی ہے یہ شائنی سرفیس فروٹ کی اس وجہ سے ہوتی ہے کہ یہاں پہ جو ہے ویکسز موجود ہوتی ہیں اس کے علاوہ اگر ہم بات کریں کہ کون کون سے ایسے فروٹ ہیں جن کے اندر جو ہے جس کی سرفیس پہ جو ہے ویکسز موجود ہوتی ہیں تو کوکمبر جو ہے اس کے اوپر بھی ویکسز موجود ہوتی ہیں بیل پیپرز پوٹیٹو ایپل لیمن لائمز اورنج یہ وہ فروٹ ہیں جن کے اوپر جو ہے ویکسز موجود ہوتی ہیں جو کہ لپیڈ کی ٹائپ ہیں اب اگ ہم دیکھ لیں اسی طرح سے ترپنویڈز جو ہیں یہ بھی موجود ہوتے ہیں پلانٹس کے اندر اب اگر ہم دیکھیں کہ ان کی کمپوزیشن کیا ہے تو سب سے پہلے ہم ویکسز کی کمپوزیشن کی طرف دیکھ لیتے ہیں کہ ویکسز جو ہیں وہ کس طرح سے بنی ہوتی ہیں ویکسز جو ہیں وہ دو چیزوں سے مل کے بنی ہوتی ہیں ایک کو ہم کہتے ہیں کہ یہ فیٹی ایسٹ سے مل کے بنی ہوتی ہیں فیٹی ایسٹ کیا ہیں فیٹی ایسٹ جو ہیں وہ لانگ چین ہوتی ہیں کاربن کی اور ہائٹروجن کی اور اس کے اندر اگر ہم کاربن کا نمبر دیکھنا چاہیں کہ ان فیٹی ایسٹس کے اندر کاربن کا نمبر کتنا ہے تو کاربن کا نمبر جو ہے وہ ہوتا ہے ٹوئنٹی فائف سے لے کے تھرٹی فائف تک اور اس کے ساتھ جو ہے یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ الکوہل گروپ جو ہے وہ اٹیچ ہوتا ہے الکوہل گروپ جو ہے یہ کونسا گروپ ہوتا ہے الکوہل گروپ کہتے ہیں او ایچ گروپ کو یعنی کہ یہ جو کاربن کی چینز ہوتی ہیں اس کے ساتھ اینڈ پہ جو ہے یہ الکوہل گروپ اٹیچ ہوتا ہے اور یہ دونوں چیزیں جب آپ اس میں ملتی ہیں تو یہ کیا بنا دیتی ہیں یہ بنا دیتی ہیں ویکس اس کے علاوہ ضروری نہیں ہے کہ ہر ایک ویکس کے اندر الکوہل ہی گروپ موجود ہو کچھ ایسی ویکسز ہوتی ہیں جن کے اندر جو ہے وہ کیٹون گروپ بھی موجود ہوتا ہے کیٹون گروپ کی اگر ہم بات کریں تو اس کے اندر جو ہے اس طرح سے سی ڈبل بونڈ او گروپ جو ہے وہ اس کی سٹرکچر میں موجود ہوتا ہے اور جب یہ دونوں جو ہیں الکوہل اور فیٹی ایسیڈ آپ اس میں ملتے ہیں تو ان کے اندر جو ہے وہ ایسٹر فارمیشن ہوتی ہے ایسٹر کی اگر ہم بات کریں تو ایسٹر میں سی او سی بونڈ جو ہے وہ بنتا ہے اب اگر ہم اسی جو اس کا یہ جو فیٹی ایسی الکوہل کا سٹرکچر ہے اسے ہم ویکس کے اندر دیکھنے تو اس طرح سے ہمیں اس کا ایک سٹرکچر جو ہے وہ نظر آتا ہے یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ آپ دیکھیں تو یہ سی او سی یہ اس کا ایسٹر پارٹ ہے اس کے اندر اور اس سائٹ پہ جو ہے یہ اس کا الکوہل پارٹ ہے جسے الکوہل سیکشن لکھا گیا ہے اور یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ کاربن اور ہائٹروجن کی چین ہے جسے کہا جاتا ہے فیٹی ایسیڈ سیکشن اس طرح سے یہ ویکس کی جو سٹرکچر ہے یہ موجود ہوتی ہے فروٹس کے اندر اس کے علاوہ بھی بہت سارے ایسے آرگنزم ہیں جن کے اندر ویکسز جو ہیں وہ موجود ہوتی ہیں ان کی اگر ہم بات کریں تو یہاں پہ ہم اپنے سامنے جو ہے وہ انسیکٹ دیکھ سکتے ہیں انسیکٹس کی اگر ہم بات کریں تو انسیکٹس کا یہ جو اوپر والا پارٹ ہوتا ہے جو اس کی یہ جو سکین ہوتی ہے اس کے اوپر بھی ویکسز جو ہیں یہ موجود ہوتی ہیں اس کے علاوہ اگر ہم بات کریں برڈ کی تو برڈ جو ہیں ان کے اندر بھی ویکسز موجود ہوتی ہیں اور ان کے اندر ویکسز کہاں موجود ہوتی ہیں جو ان کے فیدر ہوتے ہیں جو ان کے فیدر ہوتے ہیں ان کے اندر ویکسز موجود ہوتی ہیں اس کے علاوہ جو سکن ہوتی ہے اس کے اندر بھی ویکسز موجود ہوتی ہیں اس کا مطلب ہے کہ بہت سارے لیونگ آگنزم یعنی کہ پلانٹس ایسے ہیں اور انیملز ایسے ہیں اور بہت سارے انسیکٹ ایسے ہیں جن کے اندر جو ہے وہ ویکسز موجود ہوتی ہیں یا ان کی سرفس پہ موجود ہوتی ہیں اب اگر ہم دوسرے گروپ کی بات کر لیں ترپنوئیڈز کی تو ترپنوئیڈز بھی جو ہے یہ کاربن کے ہی مالیکیول ہیں کاربن اور ہائیٹروجن سے ملے ہوتے ہیں اور یہ بھی لپٹ کی ہی ایک گروپ کے اندر آتے ہیں لیکن یہ ترپنوئیڈ جو ہے وہ ایک یونٹ سے مل کے بنے ہوتے ہیں یعنی کہ ترپنوئیڈز جو ہیں یہ کمپلیکس مولیکیول ہیں اور ان کے اگر ہم بیسک اکائی یعنی کہ بیسک یونٹ کی بات کریں تو یہ آئیسو پرنویڈ یونٹ سے مل کے بنے ہوتے ہیں یہاں پہ اگر آپ سٹرکچر دیکھیں تو یہ آپ کو ترپنویڈ کی سٹرکچر نظر آ رہی ہے اس ترپنویڈ کی سٹرکچر میں اگر آپ دیکھیں تو آپ کو اس کے جو ہیں وہ بیسک یونٹ نظر آ رہی ہیں جسے کہا جاتا ہے آئیسو پرنویڈ یا آئیسو پرین یونٹ یہ جہاں پہ ہمارے سامنے یونٹ ہے جو ہم لے کر آئے ہیں یہ ہے آئیسوپرین یونٹ اور اس ڈائیگرام میں اگر آپ دیکھیں تو یہ آپ کو یہاں پہ جو ہے وہ یہی والا جو گروپ ہے جو یونٹ ہے یہ نظر آ رہا ہے اور یہی یونٹ جو ہیں یہ ریپیٹ ہو رہے ہیں اور یہ ریپیٹ ہو کے کیا بنا رہے ہیں ترپینائیڈز بنا رہے ہیں اب ان کی جب ریپیٹیشن ہوتی ہے تو یہ ریپیٹیشن جب یونٹس آپس میں ملتے ہیں تو یہ یونٹس آپس میں کنڈنس ہو جاتے ہیں یعنی اس طرح کہ یہ جو آئیسوپرین یونٹ ہوں گے یہ کنڈنس ہوں گے یہ مل جائیں گے اور کنڈنسیشن میں کیا ہوگا کہ اس سے وارٹر مولیکیول جو ہے وہ نکل جاتا ہے اور پھر اس طرح کا یہ کامپلیکس ٹرپینائیڈز کا سٹرکچر جو ہے یہ بن جاتا ہے اب ٹرپینائیڈز جو ہیں ان کو ہم مختلف چار گروپ میں جو ہے وہ تقسیم کر دیتے ہیں سب سے پہلے اگر ہم اس کے گروپ کی بات کریں تو کچھ ٹرپینائیڈز ہیں وہ ربرز کے طور پر موجود ہوتے ہیں یہاں پہ اگر آپ اپنے سامنے دیکھیں تو یہ آپ کو نظر آ رہے ہیں یہ ربرز جو ہیں یہ موجود ہیں اور یہ ربرز کن میں ہوتی ہیں پائن کا جو ٹری ہوتا ہے اس کی اگر آپ سٹیم کی بات کریں یعنی کہ اس کی جو بارک ہوتی ہے جو تنہ ہوتا ہے اس کے اوپر آپ کو اس طرح سا یہ ایک سٹکی سا میٹیریل نظر آتا ہے یہ جو سٹکی سا میٹیریل جو ہوتا ہے براؤن کلر کا یہ ربر ہے جو کہ کیا ہے ٹرپینائیڈ سے مل کے بنا ہوتا ہے یعنی کہ یہ ٹرپینائیڈ یونٹ سے مل کے بنا ہوتا ہے اس کے علاوہ اگر آپ بات کریں تو ٹرپینز جو ہیں یہ بھی اس کے اندر شامل ہوتے ہیں ٹرپینز جو ہیں یہ بھی کچھ پلانٹس کے اندر موجود ہوتے ہیں اور کیا کرتے ہیں یہ بھی انہیں پروٹیکشن پروائیڈ کرتے ہیں اس کے علاوہ جو ہیں وہ سٹیروائیڈز جو ہیں وہ بھی ترپینوائیڈ سے ہی مل کے بنے ہوتے ہیں سٹیروائیڈز جو ہیں اگر ہم اس کی بات کریں تو سٹیروائیڈز جو ہیں اس کے اندر رنگ لائک سٹرکچرز موجود ہوتی ہیں یہاں پہ ہم اپنے سامنے جو ہے یہ ایک سٹیروائیڈ کا سٹرکچر لے آتے ہیں نارملی جو سٹیروائیڈ ہوتے ہیں اس میں اس طرح سے رنگ لائک سٹرکچر ہوتی ہے لیکن یہاں پہ کاربن کی جو پوزیشن ہوتی ہے جو اس کے ساتھ گروپس ہوتے ہیں وہ چینج ہو سکتے ہیں یہ ایک جنرل جو ہے وہ ڈائیگرام دکھائی گئی ہے سٹیروائیڈ کی کہ اس کے اندر چار رنگز جو ہیں وہ موجود ہوتے ہیں اس کے علاوہ جو ہے اگر ہم بات کریں کہ یہ جو سٹیروائیڈ ہیں یہ کس طرح سے مختلف قسم کے ہوتے ہیں تو یہاں پہ ہم اپنے سامنے دیکھ سکتے ہیں یہ ہمارے سامنے جو ہیں وہ یہ دکھائے گئی ہیں تین مختلف قسم کے رنگ لائک سٹرکچر اب اس میں فرسٹ اگر آپ دیکھیں تو یہ کلیسٹرول ہے کلیسٹرول جو ہے یہ ہماری باڈی میں ہر سیل میں جو ہے یہ کلیسٹرول موجود ہوتا ہے اور یہ بھی کیا ہے یہ رنگ لائک سٹرکچر ہوتی ہے اس کی اور یہ بھی کیا ہے یہ ترپنائیڈ ہے اب یہاں پہ اگر آپ دوسرا دیکھیں تو ٹیسٹو سٹیرون ہے اور ایسٹروجن ہے ٹیسٹو سٹیرون اور ایسٹروجن کیا ہیں یہ دونوں جو ہیں یہ ہارمون ہیں ٹیسٹرو سٹیرون جو ہے یہ میل ہارمون ہے اور ایسٹرو جن جو ہے یہ فی میل ہارمون ہے اور یہ دونوں جو ہیں یہ بھی سٹیروائیڈز کی طرح کہ ہی ان کی سٹرکچر ہیں اور یہ اسی گروپ کے اندر آتے ہیں سٹیروائیڈز کے گروپ کے اندر جو فورت جو کیٹیگری ہے جو فورت ٹائپ ہے وہ ہے کیروٹینائیڈز کیروٹینائیڈز کا اگر آپ سٹرکچر دیکھیں اس میں بھی اسی طرح ایک رنگ لائک سٹرکچر موجود ہوتی ہے اور باقی اس کے ساتھ یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ آئیسوپرین یونٹس جو ہیں وہ موجود ہیں اور اگر ہم ان کی بات کریں کہ یہ کیروٹینویڈز جو ہیں یہ موجود کہاں پہ ہوتے ہیں تو پلانٹس کے اندر یہ موجود ہوتے ہیں اور پلانٹس میں بھی سپیسیفکلی کیروٹس جو ہیں ان کے اندر کیروٹینویڈز جو ہیں یہ موجود ہوتے ہیں یعنی کہ اس کا مطلب ہے کہ جو لپیڈ کی ٹائپ ہیں ویکسز اور کیروٹینویڈز یہ مختلف قسم کے پلانٹس میں پائی جاتی ہیں انیملز میں پائی جاتی ہیں اور ان میں کیا کام کرتی ہیں یہ ان کا سٹرکچر میں اہم کردار ادا کرتی ہیں اس کے علاوہ یہ ان کی جو شائنی ایک چمک جو ان کی سرفیس پہ ہوتی ہے وہ بھی انہی ویکسز کی وجہ سے ہوتی ہے اور ٹرپینویڈز کی وجہ سے ہوتی ہے اور اسے پروٹیکشن دیتی ہیں یہ تو تھا ویکسز اینٹرپینویڈز کے بارے میں جو کہ آج ہم نے سٹڈی کیا ہے